اسلام علیکم کیا حال ہے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامیہ کباب جس کے لیے مجھے چاہیے ایک کپس دال یہ بیف بون لیس اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھوکے رکھ لیے درمیان سائز کا پیاز اس کو باریک میں نے کاٹ لیا اور لیسن کے چند جوے جس کو میں نے چھیل کے کاٹ لیا آپ نے اچھے طریقے سے بون لیس جو چکن اس کو واش کرنا ہے اب اس میں جائیں گے کچھ مسالہ جاد اس میں خوشک دھنیا دارچینی بڑی علائچی لونگ کالی میرچ تیز پات اور سفیزی رائے اور اس میں جائے گی یہ سرخ میرچ یہ سارے مسالے آپ نے اس کو کوٹ کے نہیں ڈالنا صرف آپ نے ایسے ہی ثابت ڈال دینا ہے اس کا اپنا ہی بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آئے گا اگر آپ اس میں پیسے پر ڈالیں گے تو اس کا اچنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اب میں پریشر ککر میں اس بیف کو ڈال رہی ہیں یہ بون لیس ہے اس کو اچھا طریقے سے میں نے واش کیا اب اس میں جائے گی ڈال ڈال کو میں نے اچھا طریقے سے دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ کے لیے اب یہ اس میں سے پانی آپ نے الگ کر دینا اور ڈال الگ صرف ڈال ڈال لی ہیں اس میں اور اب اس میں جائیں گے لیسن اور جو میں نے پیاس کاٹ کے رکھے تھے یہ جائیں گے سارے اچھا طریقے سے اپنے پلیٹ کو ساف کر لینا ہے اب اس میں یہ مسالہ جا جو میں نے رکھے تھے سارے اس میں ایک دفعہ میں ڈال دینا ہے اور اب اس میں جائے گا یہ نمک اس بے زائی کا نمک اگر آپ کو ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں اگر کم ہے تو آپ پھر کم ڈال لیں اور اب میں ڈال لیوں اس میں پانی پانی کو زیادہ ہونا چاہیے اگر کم ہوگا تو ڈال جو ہے وہ جل جائے گی اب میں نے پریشر کو کرکو بند کر دی ہے اب اس کو تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا ڈال اور ان کو اس اچھے طریقے سے جو ہیں وہ گل چکے ہیں لیکن اس میں پانی ہے تو پانی کو ہم خوشک کریں گے اور یہ جو خوشک مسالے ہیں نا میں نے اس میں سابو ڈالے میں اس کو ہم الگ کر لیں گے جیسے اس میں تیز پات دارچی نی بڑی الائچی اور لونگ اس کو میں آر لگ کر لوں گی ابھی اس میں پانی ہے اور اس پانی کو ابھی ہم نے خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارے پیاز اور لیسنج ہیں وہ سب ایک جان ہو جائیں گے ساری چیزیں ابھی اس کو ہم نے پانی خوشک کرنا ہے تو آپ آنچ تیز کر دیں پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کی کچھ ایسی لوک آ جائے گی اور میں اس کو لکڑی کے دستے کی مدد سے اس کو میش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں ڈال کے بھی میش کر سکتے ہیں بلینڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کیونکہ مجھے یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے تو اس لئے یہ بنا رہی ہوں یہ اب ڈھنڈا ہونے پہ میں نے اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہے آپ دیکھیں اس کی یہ والی اتنا مطلب ہونا چاہیے کہ اس کی اچھے آسانی سے اور اچھے طریقے سے کباب بن سکے آپ چاہیں اس کو جو مرضی شیف دے دیں یہ بہت جوسی اور بہت کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کو جو شیف دیں گے یہ وہی ہو جائے گی اور اگر اس میں پانی رہ جائے گا نا تو یہ ایسے گول نہیں ہوں گے اتنا خوشک ہونا چاہیے اب میں اس کی ٹکیاں بنا لوں گی یہ میں نے سارے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں اب میں اس کو طوے پہ فرائی کر رہی ہوں اور آپ نے اس کو گولڈن کلر دینا ہے ما شاء اللہ کیسے پیارے لگ رہے ہیں یہ کباب بہت اچھے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اس کو ٹرائے کریں یہ دونوں سائیڈوں سے سیم کلر ہو جائے اس کا آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے ان کو اب یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم ڈی شوٹ کر لیتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سپوک میں بتائیں آپ کی کیسے بنے ہیں ما word جایز ہے ہم مجھے دیا گیا ہم ڈی شوٹ stitch